کسرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے محمد و عالم عمد علیہ السلام یہ دنیا کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا یہ آخرت کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا حتیٰ کہ جو یقینی اور حتمی جو حادثات ہوتے اس تک کے اندر کس طرح سے بچا کر لے جاتا ہے درود دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر چیزیں جو کچھ واقعات ایسے جو ڈاکومنٹ نہیں ہوتے توجہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتی ہمارے ہاں ڈاکومنٹ کیا چیز ہوتی ہے بس فلاں آدھاکارہ فلاں کھلاڑی فلاں کی باتیں بس یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے یا اس کی زندگی کی سیرات وہ ایک ایک دو دو گھنٹے اس کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں لوگ ان سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں اخباروں کے اندر جو کلر پیجیز آتے ہیں وہ بھی صرف ان اداکاروں اور گلوکاروں اور ان کے زندگیوں پہ اور وہ سارا انٹرویو اسی سے ہوتے ہیں ہمارے یہ چیزیں ریکارڈڈ عام طور پر ڈاکومنٹ نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا کہ مجھے منہ ذاتی طور پر ایک شوق تھا جیسے مصروفیات زندگی کی بڑی وہ شوق پیچھے چلا گیا کہ اس قسم کے جو عبرت انگیز واقعات اخباروں اور رسالوں ادھر ادھر آتے تھے جو حقیقی ہوتے تھے کہ ابھی یہ کلی فلان جگہ پہ واقعہ پیش آیا فلان جگہ پہ یہ چیز پیش آئی میں ان کے اخبارات کی کٹنگز کاٹ کے اپنے پاس رکھتا تھا تو کتنی ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ ایک واقعہ جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے عبرار حسین نام کے جو کسی آرٹوز کے اندر کام کرتے تھے تو خود بہت شریف آدمی تھے ایک مولے کا خطرناک بدماش سے ایک دفعہ ان کا جگڑا ہو گیا اور وہ باقاعدہ چھوڑی لے کے ان پر حملہ آوار ہو گیا اب وہ بیچاری شریف آدمی اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے نہ ان کے پاس کوئی اصلہ تھا وہ کہنے لگے میں نے اسی وقت درود پڑھنا شروع کر دیا اس کا وار جو ہے فوراں رگیا وہ قریب آکے یعنی پورا حملہ کر چکا تھا اور اگدم سے آکر رگیا اور کہنے لگے یہ کیا پڑھ رہے اس نے کہا کہ میں محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہا ہوں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ چھوڑی پھیک کر اسی وقت دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا اس کو تو یہ ایک ایسی بچانے والی چیز ہے یعنی دنیاوی مشکلات سے بھی بات ہوتا ہے نا کتنی آج کل گن پوائنٹ پر چیزیں چھینی جا رہی ہیں آدمی اپنا ذرا سا دماغ کو حاضر رکھے اور درود کی تلاوت شروع کر دیں انشاءاللہ وہ دیکھے گا کتنی مشکل سے آرام سے نکل آئے گا اسی طریقے سے انتیس جولائی نائنٹی 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 نائن کو فیصلہ بات کے تمام مقامی اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا کہ منگل کا دن تھا وہ اور گوجناوالا جو روڈ ہے اس پر ایک ویگن اور ایک ٹریلر جو تھا اس میں ایک تصادم ہوا اور ایک مسافر نے بعد میں انٹرویو دیا کہ عموماً جب سفر ہوتا ہے ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو مسلسل اس مسافر نے کہا کہ وہ مسلسل درود پڑتا ہوا جاتا تھا کہنے جس وقت وہ حادثہ ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اقدم سے آنکھوں کے آگے میرے اندھیرہ چھا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اسی نے ہاتھ سے پگڑ کر مجھے وہاں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا اور وہ تمام مسافر اس بس کے جو ہے وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے لیکن یہ اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی ہر طرف وہ کہہ رہا ہے جب مجھے تھوڑا سا ہوش آئے تو دیکھا کہ ہر طرف انسانی آزہ بکھرے پڑے وہ مجھے خراش تک نہیں آئی پھر اس کے بعد مقامی افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نے امدادی کاموں وغیرہ کے اندر حصہ لیا تو اس طرح سے آپ یہ سوچئے کہ اتنے خطرناک ترین حادثات کہ وہ کہہ رہا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بھی میں درود پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال لیا اسی طریقے سے واقعہ ملتے ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو لوگ سرسری پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بھی 1999 میں ہوا تھا کہ سوئی گیس کی جو ورکر تھے وہ سوئی گیس کی لائن میں مرمت کر رہے تھے اچانک پوری لائن دھماکے کے ساتھ پھڑ گئی ساتھ کارکنان جو تھے جو وہاں کام کر رہے تھے چھے کارکنان تو اسی وقت جھلس کر ہلاک ہو گئے انتقال کر گئے اور اس میں سے ایک کارکن جو تھا وہ ان شولوں سے بلکل زندہ سلامت باہر نکل آئے ذلفقار نام تھا ویلڈنگ سپروائزر اس کا اور یہ جو واقعہ ہے یہ زمانے میں جو روزنامہ جنگ لاہور تھا اس نے بھی اس بات کو چھاپا تھا اور مسلسہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ بارہ گھنٹے تک جو ہے وہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا تو وہ ذلفقار ویلڈنگ سپروائزر کہتا ہے کہ جس وقت یہ ہم لوگ کام کر رہے تھے اس وقت میں دروت پڑھ رہا تھا اور دروت پڑھنے کے دورانی ساتھ کارکونان میں سے جو سب ایک ساتھ موجود تھے چھے کے اسی وقت انتقال کر گئے اور جو دروت پڑھ رہا تھا وہ آگ سے بالکل زندہ سلامت ذرا سا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا جبکہ اتنی خطرناک آگ تھی بارہ گھنٹے تک بوجائی بھی نہیں جا سکی لیکن کیا ہوا کہ اب علماء بہرحال اس طور پر کہتے بھی ہیں اگر کوئی باقیہ سنانا چاہے تو یوں کر کے بھی اس بات کو کہی جا سکتی کہ جب اس دنیا کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو امید کرتے ہیں کہ پروردگار قیامت کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اور جہنم کے اندر اس کو جلنا نہیں پڑے گا جس میں تمام فاسق واجر و ظالم افراد وہاں پر جل رہے ہوں تو انشاءاللہ وہ والی آگ سے بھی پروردگار اس کو بچا لے گا جب یہ درود دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو یہ آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا